اب تک کی پانچ اہم خبریں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس ماملے میں سنگیان لے کر انہیں اسلامی جھنڈا لگانے کی اجازت دی جائے ان کا کہنا ہے کہ تحصیل دار نے جو کاروہی کی ہے وہ نیائے سنگت نہیں ہے دیش میں دلیتوں سے بڑھتی نفرت اب سکول جانے والے بچوں میں بھی پھیلی دلتوں کے پرتی نفرت کی کئی گھٹنائیں پچھلے کئی مہینوں سے سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر پچھلے کئی مہینوں سے دلیق برادری ستالو رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بچ سلوکی کے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں جہاں ان پر بڑی ذات والے پیشاب کرتے ہیں یا پھر انہیں مارتے ہوئے اپنے جوتے میں پانی پلاتے ہیں ایسے کئی وارداتیں سامنے آئی ہیں وہیں اب یہ نفرت سکول جانے والے بچوں میں بھی پہنچ گئی ہیں تمیلاڈو میں قرور زلے کے بیلنچیٹی آر پنچائت یونین سکول میں کچھ بچوں نے دلیت مہیلہ رسوئیے کے ہاتھ سے بنا ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا آپ کو بتائیں تو سکول میں بچوں کو پردیش ترکار کے حالیہ میں شروع کی گئی ناشتہ یوجنا کے تحت کھانا کھلایا جا رہا تھا جس میں تیس میں سے پندرہ بچوں نے جات کا فرق ہونے کی وجہ سے ناشتہ کرنے سے منہ کر دیا جیسے ہی اس بات کی خبر زلہ ادھکاری کو ملی اس کے بعد وہ سکول پہنچ گئے اور انہوں نے بچوں کے پریوار والوں سے ملاقات کی اس دوران ایک بچے کے پریوار والوں نے کہا کہ کھانا ایک دلیت کی طرف سے بنایا جا رہا ہے اور ان کے بچے تب تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک دلیت رسویا کھانا بنانتا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر زیادہ زور دیا گیا تو وہ اپنے بچوں کو سکول سے نکالنے کو تیار ہے وہیں پریوار والوں کے زد پر زلہ ادھکاری نے جاتفات کرنے کے معاملے کو لے کر کامونی کارواہی کرنے کی چتابنی دی ہے نئی سنسط کے ادھاٹن میں راشترپتی دروپدی مرمو کو نہ بلانا سناتن دھرم کی سٹیق مثال ہے ادھینے دی سٹیلن کا ایک اور بھی والد بیان سناتن دھرم کو لے کر اپنے بیان پر گھرے ڈی ایم کے نیتا اور تمیلناڈو کے مکھے منتری ایم کے سٹیلن کے بیٹے ادھینے دی سٹیلن نے مافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے اسی بیچ انہوں نے ایک بار پھر سے اپنا بیان کو دھورانے کی بات کی ہے ادھینے دی سٹیلن نے اپنے بیان پر ہو رہے چوترفہ سیاسی حملوں پر کہا ماننیہ راشترپتی دروپدی مرمو کو نئی سنسط کے ادھکھاتن کے موقع پر نہیں بلائیا گیا تھا یہ سناتن دھرم کا سب سے بہترین ادھارن ہے آپ کو بتائیں تو ادھینے دی کے بیان کو لے کر بی جے پی نے وپکشی دلوں کے گٹ بندن آئین ڈی آئی اے پر سوال کھڑے کیے ہیں بی جے پی نے وپکشی کے گٹ بندن سے مافی کی مانگ کی ہے حالانکہ انڈیا گٹ بندن میں ادھینے دی سٹیلن کے بیانوں کو لے کر بھی الگ الگ رائے سامنے آ رہی ہے کچھ پارٹیاں ان کے بیان کے سمرتن میں ہیں تو کچھ نے ادھینے دی کو سیم برتنے کی سلا دی ہے دیش کا نام بھارت رکھنے کے سرکار کے قدم پر ششی تھرور نے انڈیا گٹ بندن کو بھارت نام رکھنے کا دیا سجاب دیش میں ان دنوں انڈیا اور بھارت ناموں کو لے کر بحث خوب چرچہ میں ہے اس کو لے کر راج نیتاؤں کے نئے نئے بیان سامنے آ رہی ہیں اسی بیچ آج کانگریس نیتا ششی تھرور نے وپکشی گٹ بندن انڈیا کو اپنا نام بدلنے کا سجاب دیا اور بولا کہ شاید نام بدلنے سے سرکار کے بدھی ہین کھیل رکھ جائیں کانگریس نیتا ششی تھرور نے وپکشی گٹ بندن کو نیا نام سجاتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ ہم نشتر روپ سے خود کو Alliance for Betterment, Harmony and Responsible Advancement for Tomorrow یعنی کہ بھارت کہہ سکتے ہیں تب شاید ستہ روٹ پارٹی نام بدلنے کے اس بدھی ہین کھیل کو روک سکتی ہے اس کے ساتھ ہی آم آدمی پارٹی کے لیڈر راگف چڑھا نے بھی اس ماملے پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اگلے بیٹھک میں اپنے گٹ بندن کا نام بدل کر بھارت رکھنے کا ویچار کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بیچ بیجے پی کو اب دیش کے لیے کوئی نیا نام سوچنا شروع کر دینا چاہیے گھوڑے کو نہیں گھاس گھدے کھا رہے چون پراش نتین گھڑکری کا تیکھا تنس کیندری منتری نتین گھڑکری کے ہنوان گھڑ میں بیجے پی کی پریورتن یاترہ کی شروعات کے موقع پر پوپ سی ایم و سندرہ راجے کے لیے دیئے گئے بیان پر چرچہ شروع ہو گئی ہے گھڑکری نے کہا ہمارے ایک شائر بہت بڑی شائری کہتے ہیں یہ میں کسی کو کہنے ہی رہا ہوں انہوں نے کہا وہ کہتے تھے ادھر گھدے ادھر گھدے سب طرف گھدے ہی گھدے اچھے گھوڑے کو نہیں ہے گھاس گھدے کھا رہے ہیں چون پراش اور آگے کہا کہ سمجھنے والے کو اشارہ ہی کافی ہے گھڑکری نے جس انداز میں بسندرہ سرکار کے پرانے کاموں کو گنایا ہے انہیں آگے پھر سے موقع دینے کی اپیل سے جوڑا جا رہا ہے ویسے تو انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا پر ایسے میں سیاسی اٹکلے لگنے کا موقع ضرور دے دیا ہے سوشل میڈیا پر کئی لوگ اسے پردھان منتری موڈی کے لیے بھی تنس کی طرح دیکھ رہے ہیں آپ کو بتائیں تو لوگ ویسے بھی پی ایم موڈی اور نتین گھٹکری کے بیچ میں انبن کی خبروں کو طول دے رہے ہیں اسی بیچ ان کی طرف سے ایسے بیان کا آنا سیاست کو الگ ہی آگ دے رہا ہے یہ تھی اب تک کی پانچ اہم خبریں لیٹس اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24x7